آپ سر مجھے یہ بتائیے کہ جو فلم کا پروسس ہے یہ ڈرامی سے بڑا مختلف ہے آپ کون سا زیادہ انجوئے کرتے ہیں انجوئے تو فلم کو ہی کرتے ہیں فلم کا بڑا مزا ہے لیکن جو فلموں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بہت برا ہو رہا ہے تو اس پر کب ہم آواز اٹھانے والے ہیں ایک میرا جی کو تو آواز اٹھا لیا ہے نہیں ہم نے بھی اٹھا لیا ہم نے تو اٹھا لیا ہم نے تو اٹھائی ہے میں ادنان وجات لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے یاسر بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک 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 انڈسٹری کا ایک ایک ام ہونا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے بس یہ سمجھ میں آتا ہے تین فلمیں جس پر ہمارا بسلہ شروع ہوا تھا ہم اچھا کھاسا بزنس کر رہے تھے ہاؤس فل جا رہے تھے لوگ مومنٹم بناوا تھا اچانک سے وہ ڈاکٹر اسچینج لگا دی اچھا ہم نے کہا ڈاکٹر اسچینج لگائیں لیکن شو کم کریں یا ایک ہفتہ روک دیں اس کو فالی تاکہ ہم کچھ جو ہم نے تھی محنت کی ہے نہیں سنا کہ ہمیں پہلے بولا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہی کریں گے یہی کریں گے یہی ہو گیا اب یہ ہفتہ رویٹ کریں گے آپ کو ہم نہیں لگائیں گے تین کو ہماری فلم لگی ہے چھے کو ڈاکٹر اسچینج لگ گئی اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم تینوں فلموں کو دمستم چکر اور پردے میں رہنے دو کو دو دو ایک ایک شو کر دی انہوں نے فلم ڈپ کر گئی ساری اور پھر وہ شوز بھی میں نے دیکھے وہ ٹائمنگز بھی اتنے آف تھے کہ آدمی کسے جا کے دیکھے گا میں تین پروڈیسرز دیں گے یہ تین چار سو گھر ہیں یہ تھوڑی کہ میں نے میرا پیسہ لگا ہوا ہے میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک پرڈیسر کے سارےком جب کر سٹرال دیکھتے ہیں تو آپ آخری سیٹ میں بیٹھے ہو آپ باہر نکل جاتے ہیں servol چل رہتے ہیں اپس کی س confronted were سب کے روزگار ہیں ہاں پر یہ کہ ہماری بس کیا کہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ تین پرڈیسرز اگلی کی بھ Mirekas کے حیمت کریں گے اور یہ سارے سٹربلش پرڈیسرز ہیں میں بھی نہیں ہیں میں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ دونو فلم میں ہٹ تھے فلمیں ہٹ ہوجائے ہیں ادنان پہلی بار آیا بڑے شور شرابے کے ساتھ آیا تھا بلکل ٹھیک تھا کہ انویسٹ کیا تھا اس نے لیکن آپ نے سب کو زیرو کر دیا کے اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اگر ہم اسٹیبلش پروڈیوسر کے ساتھ یہ کریں گے تو جو ون آف پروڈیوسر ہوں گے وہ تو پھر بلکل ہی میرے کال سے توبہ کر دیں گے کیونکہ آلیڈی کافی پروڈیٹس لائن میں تھے اور اب وہ باہر آئے تو ان کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے آدھی آپ مجھے آپ بتائیں یہ جو فلمیں لگی ہیں اور جو لگنی ہیں جو آپ نے سنی میں ہے جو آپ بیڈیا کے ہیں کہ بھئی یہ فلم بھی آئے گی وہ فلمیں بن گئے یہ سب لوگ ڈون سے پہلے کی فلم ہیں اب نئی فلم کونسی سٹارٹ ہوئی بھی جا آپ بتائیں آپ بالکل صحیح ہے کوئی ایک فلم بتائیں جو بھئی ابھی کوئی آواز نہیں ہے نہیں ہے اس کا مطلب در گئے لوگ ایک اور حوال ہے میرا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کیوں عید پر اس ٹرک کرتے ہیں کیا اس وجہ سے کہ چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ جا کے فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں کیا عام دنوں میں لوگ فلم نہیں دیکھتے دیکھے ہماری فلم جو ہے ہنڈیڈ پسند رسک پہ ہوتی ہے دراما ہمارا سیف ہوتا ہے درامے میں یہ کہ آپ سکرپ پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چینل کے ساتھ آپ کاسٹ، رائٹر، سب پیسے، ڈریکٹر ہر چیز لک ہو گئی اب پہلا اپیسوڈ چلا دوسرا چلا تیسا چلا ڈراما فلوپ ہو ہٹ ہو پیسے ملنے آپ نے آپ کو پیسے نہیں جانے کہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی بیج دیا ہے وہ ڈراما بکنے ہی بکنا ہے پیسے آنے یہاں کا سلسلہ یہ کہ لوگ آئیں گے پیسہ ریوینی جنرریٹ ہوگا تو پیوڈیسر کے اسے میں آگا وہ بھی کٹ کٹ آگے پہلے سینما جو اونر ہے اگزیبیٹر وہ رکھے گا پھر ڈسیبیٹر رکھے گا پھر جا کے پیوڈیسر کے ہاتھ میں آئے گا بج مچا کے فلم بیسیلی ہمارے بنتی سے شوق سے مجھے شوق بنایا شوق سے بھی زیادہ شوق سے بھی زیادہ تو کون آدمی کسی سے آپ بولو کہ بھائی میں اتنے کروڑ لگا رہا ہوں بلکل اور یہ سوچ لو کہ بھائی یہ فلم ایسے آنے بھی ہے اور جو آنے اس کا ون تھرڈ ملنا ہے آپ کو ون تھرڈ ملنا ہے اور پروسس بھی اتنا لنبا ہے کہ تھی دیر میں چار ڈرامے آدمی کر سکتا ہے آرہاں سے میرے دوست کے ایک آٹے کی مل ہے اس کی نا تو اس میں سے پوچھا ہوں ہاں یار ایک پارٹنر آ رہا ہے وہ چھے کروڑ لگائیں اس نے تو وہ بھی ساتھ پارٹنر ہے اور چھے ساتھ کروڑ میں نے لگائیں بارہ کروڑ میں مل کھولی پس صحیح یہ بچے کھائیں گے ہم بہنت کر رہے ہیں آگے میں کہا آپ چھے کروڑ وہ لگا رہا ہے چھے آپ لگا رہا ہو اور آپ کی نسلیں کھائیں گی ہم لگا رہے ہیں پندہ دن بعد پتہ نہیں پیسے آنے نہیں آنے ہم لگا رہے ہیں تو اس پر ہم بچوں کہہ رہے ہیں اب تم مجھے کچھ کھلا دو میرے تو ختم ہوگی وہ بھی ہے اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں دعا کرنا پھر میٹو میٹو دعا کرنا یہ الگ چل رہا ہے پھر بھاگ دوڑ لگے بھی ہے پروموشن میں پاگل ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ آپ نے کیا ہے فلم ہے لیکن ریزلٹ ہی نہیں ہے ساد ریالیٹی ہے جو کہ نہیں بدلنے والی آپ کو ایسا لگتا ہے کیسے بدلے گی آسر بھائیے کیا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو بھی کودنا پڑے گا ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا اس اف ایترنیٹی کیا سین ہے دیکھیں جب جو ہارے سینئر ڈیریکٹرز ہیں وہ پروڈیسرز یا ڈیریکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب سنگل سٹین تھی یہ کیپریس سینما نشاد بمبینوں یہ تھے پیور سینما ہم سینما لورز ہیں نا وہ سینما لورز وہ بھی سینما لورز تھے ان کو لگتا تھا کہ یار فلم نہیں آئے گی تو ہمارا سینما نہیں چلے گا تو وہ سب مل کے فلم پروڈیس بھی کرتے تھے وہ لوگ ایک سینئر ڈیریکٹرز شہداد رفیق صاحب نے بتایا وہ اتنے ایسے لورز تھے یہاں پر یہ ہو گیا کہ سب کے سائٹ بزنس آئی ہے وہ مین بلکہ بزنس دوسرا چل رہا ہے سائٹ پر انہوں نے سنما کھولا ہوئا ہے تو ان کو فکر ہی نہیں ہے نہیں چلے گا لوگ کرو خدا پر نکال دو جو مطلب ان کا انٹرٹیرمنٹ یا پرفارمنگ آرٹس وہ بزنس کر رہے ہیں وہ سب بزنس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں سبیشلی بزنس کے ساتھ بزنس وہ بعد میں ہمارے ہاں پہلے شوق ہے محبت عشق ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ بزنس کیا ہے اور ہم نے فلمز بہتر ہوتی دیکھی ہیں پہلے دس سالوں میں ماری فلمز بہتر ہوتی گئی ہیں کانٹینٹ وائز ایکٹنگ وائز ایوان جو پورڈکشن وائز چیزیں بہتر ہوتی گئی ہیں اس کے لئے فیضان اگر آپ کو یاد ہو جب نئے پرائیوٹ چینلز آنا شروع ہوئے تھے تو شروع میں کتنا سوفٹوئر تھا جو بنتا تھا ڈبے میں جاتا تھا لوگ بنا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں فلٹریشن ہوتی تھی فلٹریشن ہوتی تھی فلٹریشن ہوتی تھی اب آپ ڈراما ماشاءاللہ آپ کو پھر کھڑا ہوگے پاہوں پر تو فلٹریشن کو بھی دار ٹائم تو دیکھوں اسکم آپ نے بھی ٹائم بھی نہیں دیا آپ فلٹریشن ہوں گے موسیقا موسیقا